اسلام علیکم تمام ویورز کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں خیریہ سے ہیں اچھا جی آج کی ویڈیو ہیں تھوڑی سی ٹپس ہیں آپ لوگوں کے لیے ایک سٹوڈنٹ ہے فالور ہے میرے انہوں نے مجھے کومنٹ کر کے پوچھا تھا کہ گاڑی اگر ہم کہیں جا رہے ہیں لونگ ٹریول کر رہے ہیں یا کہیں پہ گاڑی ہماری بند ہو جاتی ہے تو اس کی مین ریزن کیا ہو سکتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں تو میں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو گائٹ کر دوں گا لیکن اس کے علاوہ لونگ ڈرائیو کرنے سے پہلے آپ نے کیا کیا کام کرنے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا جیسے آپ کہیں لہور سے اسلام آباد جا رہے ہیں یا کہیں بھی جا رہے ہیں تو سفر لمبا ہے تو اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑی سی آج ٹپس شیئر کروں گا یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور فیڈبیک دیجئے گا کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا تو میرے یوٹیوب کے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں وہاں پہ آپ کیوں نہیں جا رہے آپ لوگوں سے بس میری یہی شکایت رہتی ہے کہ جتنے میرے فالورز ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے یار یوٹیوب پہ جائیں اور میرے یوٹیوب کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میری تمام جو لینٹی ویڈیو ہوتی ہیں لنبی زیادہ لینٹھ والی تو میں وہاں اپلوڈ کرتا ہوں وہاں آپ کو بڑی معلومات ملے گی جہاں مطلب جو یہاں پہ ٹک ٹوک پہ شورٹ ویڈیوز ہوتی ہیں ایک دو منٹ کی تین منٹ کی اچار منٹ کی تو وہاں پہ کافی زیادہ ویڈیوز ایسی ہیں جو کہ آپ کے لئے بڑی زبردست ہوں گی تینک یو سو مچ اچھا جی سب سے پہلے تو میں اس اپنے فالور کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جو انہوں نے پوچھا ہے دیکھیں برادر ایسا ہے کہ جو مین ریزن آتی ہیں نا گاڑی اگر کہیں لمبے سفر پہ جا رہے ہیں تو گاڑی بند ہونے کی مین ریزن آ جاتی ہے جیسے گاڑی ہیٹ اپ ہو کے بند ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہیٹ اپ ہونا مطلب یہ معمول ہے ہو جو بھی ہو بھی جاتی ہے گاڑی گرمی بھی ہے اور کچھ ہم دیکھ بال نہیں کر پاتے تو اس وجہ سے بھی گاڑی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے تو آپ نے اگر ہیٹ اپ ہو گئی ہے تو پھر اس میں دیفنیٹ بات ہے کہ پھر آپ تھوڑا سا اس کو گاڑی کے انجن کو آپ نے بند نہیں کرنا نمبر ون یہ میں آپ کو گاڑی ہیٹ اپ ہونے کے بعد کے معاملات بتا رہا ہوں گاڑی کو آپ نے بند نہیں کرنا ٹھیک ہے نمبر ٹو آپ نے جو ریڈیٹر ہوگا اس کے اوپر پانی جو ہے وہ گرانا ہے جو اس کا ہے نا انجن کے اوپر پانی نہیں گرانا اگر آپ نے انجن کے اوپر پانی گرا دیا تو انجن جو ہے وہ اندر سے سارا غراب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے انجن پر پانی نہیں گرانا ریڈیٹر جو ہوتا ہے اس کے اس حصے کی اوپر اوپر پانی ایسے نا گرانا ہے ایسے لائن وائز تھوڑا سا پانی گرائیں گے نا آہستہ آہستہ تو ریڈیٹر تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے گا فوری طور پہ آپ نے ریڈیٹر کے ڈھکن کو نہیں کھولنا اگر آپ انجن بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے انجن بند کر دیتے ہیں اور جا کر ڈریکٹ لی آپ ڈھکن کو اوپن کرتے ہیں تو اس کا جو پریشر ہے نا انجن بند ہونے کی وجہ سے وہ ڈبل ہو جائے گا جیسے آپ ڈھکن کو کھولیں گے تو ڈھکن آپ کا ایسے فوری طور پہ اوپر جائے گا اور جو اس میں تھوڑا سا پانی ہوگا اتنی گیس ہوگی کہ اس کی جو ہائٹ سمجھ لیں یہاں سے سٹارٹ ہے تو یہاں تک کافی ہائٹ ہو جاتی ہے تو ڈریکٹ اس کی جو جو پانی کا سپری نکل رہے اندر سے وہ ڈریکٹ آپ کے فیس پہ آپ کے ہاتھ پہ اسی طرح آپ کے ہاتھ جو ہے وہ بھی جل سکتے ہیں فیس کے اوپر بھی اس کی چھنٹیں پڑیں گے تو وہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ وہ جلا دیتا ہے سکن کو تو اسی وجہ سے جن لوگوں کو اس ہیس کا نہیں علم ہوتا تو وہ اس طرح کی غلطی کر جاتے ہیں آپ کرنا کیا ہے گاڑی ہیٹ اپ ہونے کی صورت میں نمبر ون آپ نے انجن کو آف نہیں کرنا نمبر ٹو ریڈیٹر میں آپ نے پانی کو اس کے اوپر گرانا ہے کوئی دس سے پندرہ منٹ جو ہے نا گاڑی کو ذرا اس کو ریلیکس ہونے دیں پھر آپ دیکھیں ٹیمپریچر سائن اس کا ختم ہو گیا یعنی کہ تھوڑا سا انجن ریلیکس لگ رہا ہے ٹھوڑا سا ٹھیک لگ رہا ہے پھر آپ نے کپڑے کو اچھی طرح تیہ لگا کر اپنے فیس کو دور رکھنا ہے یعنی کہ ڈکن کے اوپر ہاتھ ہو لیکن آپ کا فیس جو ہے اس کے بالکل اوپر نہ ہو اس کو آپ قریب سے ایسے نہیں کھولیں گے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھ رہا دور رکھ کر پریشر ہے آپ دوا کر اس کو کھولیں گے تاکہ ڈکن اوپر نہ آئے پھر اس کے بعد تھوڑا سا ڈکن ایسے کریں گے کپڑا آپ نے رکھا ہوگا دو اس کی گیس تھوڑی سی بنی ہوگی وہ نکل جائے گی جیسے نکل جائے تو پھر آپ ڈکن کو بعد میں سارا اٹھا لیں گے اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ نے ریڈیٹر میں پانی ڈال لیں اور سٹارٹ انجن میں اس طرح جو ہے پانی اچھی طرح جو ہے انجن کی طرف بھی چلے جائے گا ریڈیٹر میں جتنی نیڈ ہے اتنا بھی ہو جائے گا اچھی طرح پانی جو ہے وہ اس کے اندر رچ جائے گا ٹھیک ہے ایک دو بار آپ کو ایسا لگے گا کہ ریڈیٹر فل ہو گیا لیکن وہ ایسے ایسے پریشر دیتا ہے ایسے فل نہیں ہوتا آپ جب پانی ڈالیں گے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے کہ پانی کا لیول کیا برقرار رہے گا اس لیول تک نہیں کہ نظر آ رہے ہیں یا تھوڑا سا پہلے اوپر ہوتا ہے پھر وہ نیچے چلا گیا دوبارہ تو چند سیکنڈ میں دوبارہ وہ پانی واپس چلے جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایسے نہیں سوچنا ہے آپ نے کہ جی وہ ریڈیٹر میں پانی پورا ہو گیا تو اس کو میں اب ڈکن کو بند کرنا ایسا نہیں ہوتا آپ تھوڑا سا ویٹ کریں وہ آپ دیکھیں گا چند سیکنڈ بعد پانی سارا غیب ہو جائے گا آپ کے ریڈیٹر سے وہ ایسے ایک پریشر ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا ایسے لگتا ہے کہ جیسے پانی واپس آ گیا انہی کے پھول ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے پانی ایسا سا ڈالنا ہے تسلی کر لینے کہ پانی پوری طرح اس کو مل گیا ہے کوئی پھر دیکھی گا کہ پانی سٹل ایک لیول ہوتا ہے وہاں تک سٹل ہے وہ پھر اوپر نیچے نہیں ہوگا تو آپ کو لگے جب کنفرم ہو گیا کہ ہاں بھی تھوڑی دیر آپ نے اس کو دیکھ لیا پھر آپ نے ڈکن کو اچھی طرح بند کرنا ہے اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ڈکن کو آپ صحیح طرح بند نہیں نہ کرتے تو اس وجہ سے جو پانی ہے وہ نکلتا رہتا ہے نکلتا رہتا ہے اور گاڑی آپ کے جو ریڈیٹر کا جو پانی ہے سارا وہ ضائع ہو جاتا ہے اسی وجہ سے بھی گاڑی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے تو بردر یہ مین ریزن بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نمبر ٹو جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی گاڑی جو فین بیلٹ ہوتا ہے وہ بھی ٹوٹ سکتا ہے اگر وہ ٹوٹ گیا ہے تو پھر اس کا حل آپ کے پاس مجود نہیں ہے اس کے لیے پھر دیفنیٹ بات ہے کہ آپ کسی گاڑی کے ساتھ کسی کے ہیلپ لے کر آپ کو مکینک کے پاس ہی جانا پڑے گا ٹھیک ہے قریبی جو بھی ایریا ہوگا جو بھی آپ کو نظر آئے یا پتہ چلے کہ یہاں سے چند کلومیٹر آگے ہے تو آپ کو وہ گاڑی وہاں پہ لے کر جانے ہی پڑے گی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم تھوڑے بہت خود کر سکتے ہیں جیسے یہ ریڈیٹر ہو گیا کچھ تاریں توریں کوئی جل گئیں یا جیسے فیوز اب اڑ گیا گاڑی کا اس طرح کی چیزیں بھی ہوتے ہیں فیوز اڑ جائے تو لائٹیں آف ہو جاتی ہیں اگر آپ کے ان چیزوں کو پتہ ہو تو وہ تھوڑی بہت چیزیں پاس بھی ہوتی ہیں جیسے فیوز وغیرہ اکثر ہم نے رکھا ہوتا ہے نا گاڑی میں تو یہ چھوٹے موٹے کام ہم خود بھی کر سکتے ہیں اچھے جا رہے تھے راستے میں لائٹ اوپ ہو گی اب سفر لمب ہے لیکن اب کیا کریں اور کوئی ہیلپ مجود نہیں ہے تو آپ وہ چیز بھی چیک کر سکتے ہیں فیوز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ مسئلہ تو نہیں آرہا ٹھیک ہے تو اگر اس سے زیادہ کوئی مسئلہ ہے تو پھر وہ ہم نہیں کر سکتے پھر آپ کو مکینکی ہی ہیلپ لینے پڑے گی اب یہ آپ کیا ہو گیا آپ کے سوال کا جواب اور آپ میں اس میں جو ویڈیو میں میں نے بتایا ہیٹ اپ ہونے کی ریزن بھی اور اس کی ڈیٹیل میں ساری بات آپ سے شیئر کر دی وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا اب آ جائیں جی کہ جب لمبے سفر کے لیے ہم نکلتے ہیں تو ہمیں جو ہے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے اپنی گاڑی کا معاینہ کروالیں ٹھیک ہے اچھے سے مکینک سے معاینہ کروالیں کہ یار اس کا اچھی طرح چیک کر لو ٹائر وغیرہ اس کے علاوہ گاڑی میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہ سارا فین بیلٹ وغیرہ یا ایڈیٹر کہیں لیک تو نہیں کر رہا موبل آئیل اگر چینج ہونے والا ہے تو وہ بھی آپ چینج کروالیں ٹھیک ہے گاڑی کا معاینہ کروالیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے گاڑی کا جو ایکسٹر ٹائر ہے جسے سٹپ نہیں کہا جاتا ہے وہ بھی آپ چیک آؤٹ کر لیں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اس میں پڑے پڑے میں ہوا نکل جاتی ہے ٹھیک ہے وہ ہم یوز نہیں نہ کرتے زیادہ تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ تو بلکل نیا پڑا ہے وہ تو یوز نہیں ہوا تو اس میں کون سا مسئلہ ہوگا وہ تو پنچر نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے ہوا نکل جاتی ہے وہ آپ چیک کر لیں اگر اس میں ہوا ٹھیک ہے یا کم ہے تو فل کروالیں ٹھیک ہے جتنا ہوں لیول ہوتا ہے دوسری چیز آپ نے اس کے جو ٹولز ہوتے ہیں جیسے جیک راڈ پانا یہ تین چیزیں ہوتے ہی ٹائر چینج کرنے کے لیے وہ بھی آپ نے دیکھ لی لی کہیں مسئلہ نہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کسی دوست نے مانگ لی یار دکھانا ٹائر چینج کرنا تو ہمیں بھی نیاد رہتا اس کو بھی نیاد رہتا ریٹرن کرنا یا گھر میں ہم دوسری گاڑی میں کہیں لگا کے بھول جاتے ہیں اپنی گاڑی میں رکھنا تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بھی پوری کر لیں تسلی کر لیں اور جو سروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ پانی کی بوٹل جو ہے نا وہ کوئی دو تین بوٹلیں بھر کر گاڑی میں رکھ لیں یہ آپ کے پاس ایٹر ٹائم ہونی چاہیے چاہے آپ ان سٹی ڈرائب کر رہے ہیں چاہے آپ لانگ ٹریول کر رہے ہیں لیکن گاڑی میں پانی موجود ہونا چاہیے پانی آپ کا کافی جگہوں پہ کام آ جاتا ہے جیسے ہیٹ اپ ہو گئی وہاں پہ کام آ گیا اس کے علاوہ بھی مطلب اور بھی چیزوں کے لئے کام آ سکتا ہے کسی کو آپ دیکھتے ہو کہ یار کسی کی گاڑی ہیٹ اپ ہوئی اس کے پاس پانی نہیں تو اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں آپ تو یہ پانی کے بڑے فوائد ہیں جیسے سکرین بڑی بلڈ ہوگی یا آپ کیا جو جو ہے وائپر لیور یا جو وائپر لیور سے شاور اون ہوتا ہے اس میں پانی اگر ختم ہو گیا اس بوٹل میں تو سکرین آپ کی گندی تو وہ واش کرنا چاہتے وہ بھی کر سکتے ہیں یعنی پانی جو ہے وہ کافی جگہوں پہ آپ کے لئے ہیلپ فول ہوگا تو وہ آپ لازمی رکھا کریں گاڑی میں موجود ہونا چاہیے اس کے علاوہ گاڑی میں بریک آئل کی بوٹل رکھیں اور بریک آئل بھی چیک کر لیں کہ اس کا لیول پورا ہے اگر نہیں پورا تو وہ آپ خود دھکن کھول کے اس کے لیول کو پورا کر سکتے ہیں بریک آئل کم ہو یا ختم ہو جائے یا لیک ہو گیا آپ نے دیکھا ہی نہیں اس وجہ سے آپ کی گاڑی کی بریک فیل ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں گاڑی کو سروس کروانا ہے تو سروس کروالیں اور اچھی طرح اس طرح اپنی تیاری کر کے پوری پھر آپ اللہ کا نام لیں بسم اللہ پڑھ کے ہمیشہ اور اللہ کے سبورد کہ یا اللہ ہم آپ کے سبورد ہیں ہم اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا اور ہم اس سفر کے لیے نکلیں سفر کی دعا بھی لازمی پڑھ لیجئے گا تو یہ آپ کے لیے بڑی ہی مددکار ہوگی اور بڑی مشکلات جو ہوتی ہیں جیسے جو پریشانیاں یا جو سفر میں کوئی اللہ نہ کرے کوئی مسئیبت آنی ہے تو وہ ٹل جائے گی اور امپورٹنٹ چیز جو ہے جب بھی آپ لمبے سفر کے لیے یا گھر سے نکلیں عام روٹین میں بھی تو اپنا صدقہ لازمی دیا کریں صدقے سے بڑی بلائیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں نظریں لوگوں کی ختم ہو جاتی ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی کافی آپ کو پسند آئے گی اسی طرح ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے لازمی فالو کریں اور اپنا بہت سرا خیال لکھیں تینکیو سو مستوال اللہ حافظ